بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹینتھ کلاس کا لیکچر نمبر تھرٹی نائن ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ون ہم نے شروع کی ہوئی ہے دیکھیں آپ لوگوں نے فیسٹ جو قویسن کیا ہے ڈسکریمیننٹ کے بارے میں فیسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا ڈسکریمیننٹ جو ہے بیس کیر مانس پور ایسی کو کہتے ہیں یعنی کہ فرق کنندہ ڈسکریمیننٹ کیا ہوتا جی بیس کیر مانس پور ایسی وہ ہی ہمیں بتاتا ہے روٹس کی نیچر کیا ہے نیچر آپ روٹس جو ہے ملوم کرتے ہیں ڈسکریمیننٹ کے مدد سے فرق کنندہ کی مدد سے روٹس کی نوئیت دیکھیں پہلا قویسن سب سے پہلے کمپیر کریں گے اے بی سی نکال لیں گے ایکویجن میں سے اور وہاں سے آپ کو کیا پتا چلے گا اے کون ہے بی کون ہے سی کون ہے وہاں پہ پھر بیس کیر مانس پور ایسی پہ پڑھ کر کے ڈسکریمیننٹ نکال لیتے ہیں یہ ہم نے پہلے قویسن میں کیا ہے تو اس کے اور پارٹس بھی ایسے ہی ہوں گے اب ہم آتے ہیں نیچر آپ روٹس ہمارا ٹاپک ہے روٹس کی نوئیت دیکھیں ڈسکریمیننٹ آپ کو پتا ہے کہ بیس کیر مانس پور ایسی ہوتا ہے اسے اردوں میں فرق کنندہ کہتے ہیں اسی کی مدد سے ہم نیچر آپ روٹ نکالیں گے ملوم کریں گے نیچر آپ روٹ فرق کنندہ کا جو آنسر ہوگا یعنی سوال اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا جو ڈسکریمیننٹ ہے بیس کیر مانس پور ایسی وہ خود ایک نمبر فارم میں آئے گا ڈجٹ کی فارم میں آئے گا نمبر کی فارم میں آئے گا وہ ہمیں کیسے بتائے گا بی روٹس کی نیچر کونسی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس فور ایمپورٹن پوائنٹس ہیں یہ فور ایمپورٹن پوائنٹس میں یہاں پہ آپ کے سامنے لکھ دیئے ہیں چار اہم نقاط جو ہیں وہ لکھ دیئے ہیں ڈسکریمیننٹ آئے گا آپ فرض کریں ٹین اس کے بارے میں بھی لکھا ہے سیونڈین آئے گا اس کے بارے میں بھی لکھا ہے سکسٹین آئے گا تو اس کے بارے میں بھی لکھا ہے یعنی ہر کوئسن میں آپ کا ڈیفرنٹ جو ہے وہ نکلے گا ڈسکریمیننٹ تو ہر ایکوئیجن کا جو وہ discriminant نکلے گا وہ اس کے بارے میں بتائے گا اب اس کی نیچر کون سی ہے نیچر آف روٹس کیا ہے اس کی مطلب کون سی ہے اس کے روٹس کون سی ہیں تو نیچر آف روٹس کا پہلا پہلا پوائنٹ چار پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہوں گی if b²-4ac is greater than 0 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں if b²-4ac is greater than 0 and is a perfect square then roots are rational and unequal دیکھیں b²-4ac greater than 0 ہوگا اور perfect square ہوگا then roots are rational and unequal یہ آپ کے سامنے لکھا ہوئے rational and unequal یعنی اگر b²-4ac 0 سے بڑا ہوگا اور مکمل مربع ہے تو roots ناتک اور نابرابر ہیں یعنی اگر اس طرح b²-4ac بڑا 0 سے آرہے اور مکمل مربع ہے تو اس کا مطلب ہے roots جو ہیں آپ کے ناتک اور نابرابر ہیں کیسے اگزمپل لیتے ہیں فار اگزمپل آپ کا اس کا آنسر آجاتا ہے 81 تو یہ perfect square ہے آپ کا آجاتا ہے 16 یہ perfect square ہے 9 perfect square ہے 25 perfect square ہے اس طرح 64 perfect square ہے 100 perfect square ہے اگر ان میں سے کوئی آپ کا آجاتا ہے discriminant کا آنسر تو roots جو ہیں وہ rational and unequal ہوں گے یعنی ناتک اور نابرابر دوسرے نمبر پہ ہے جی if b²-4ac is greater than 0 پہلے میں بھی greater than 0 ہے دوسرے میں بھی greater than 0 ہے لیکن فرق ہے یہاں پہ اگلے پوائنٹ میں وہاں پہ is a perfect square یہاں پہ is not a perfect square یعنی اگر 0 سے greater ہوگا اور perfect square ہوگا تو roots rational and unequal ہیں اگر greater than 0 ہوگا discriminant and perfect square نہیں ہوگا تو roots جو ہیں irrational and unequal ہوں گے یعنی if b²-4ac is greater than 0 and is not a perfect square then roots are irrational and unequal یہ ہمارا second ہے اگر b²-4ac بڑا ہوگا 0 سے یا بڑا ہے 0 سے اور مکمل مربع نہیں ہے تو roots غیر ناتک اور نابرابر ہیں اوکے پسال کے دور پر آپ کے پاس آجائے 17 آپ کے پاس آجائے 8 آپ کے پاس آجائے 26 یہ perfect square نہیں ہے ان کا انڈر روٹ لیں آپ کے پاس number نہیں آئے گا اس میں سے natural number میں سے تو یہ perfect square نہیں ہے تو اگر perfect square نہیں آئے گا مکمل مربع نہیں ہوگا تو اس کے roots irrational and unequal ہوں گے جی تھرڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں جی if b square minus 4ac is equal to 0 then roots are rational and unequal وہاں پہ تھا پہلے میں rational and unequal یہاں پہ rational and equal rational and equal یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تب ہوگا جب discriminant 0 آئے گا یعنی b square minus 4ac میں ہم values put کریں گے اور اس کا جواب آ جائے گا 0 تو اس کا مطلب ہے roots جو ہیں rational and equal اگر b square minus 4ac برابر ہے 0 کے اور تو roots جو ہیں ناتک اور برابر ہیں اس کا مطلب ہے roots ناتک اور برابر ہیں جب 0 آ جاتا ہے discriminant تو اس میں کیا ہے بھئی 0 جب آ جائے گا اب 4 ہے جی if b square minus 4ac is less than 0 less than 0 مطلب minus آ جائے minus کا 15 آ جائے minus کا 11 آ جائے کچھ بھی minus کا آ جائے یعنی 0 سے less ہوتا ہے minus کی کوئی بھی term ہے وہ 0 سے less ہے if b square minus 4ac is less than 0 then roots are imaginary imaginary یا complex بھی کہہ سکتے ہیں imaginary ہوتے ہیں غیر حقیقی غیر حقیقی خیالی ان کو کہا بولتے ہیں جی غیر حقیقی یا خیالی اگر b square minus 4ac چھوٹا ہے 0 سے 0 سے تو roots خیالی ہیں غیر حقیقی ہیں complex ہیں imaginary ہیں تو یہ چار point آپ لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ next lecture میں ہم اس کی application کریں گے بھی کیسے ہم نے ان چار points کو apply کرنا اپنے question میں ہم discriminant نکالیں گے اور پھر اس کی nature بتائیں گے بھئی وہ rational ہے irrational ہے اچھا جی وہ ہے اپنا equal ہے unequal ہے imaginary ہے یہ سارے point ہم انشاءاللہ next lecture میں بتائیں گے اللہ حافظ